یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی الیکشن ہونے جا رہا ہے بلکل یہ سارے تذہیر غلط ہے عمران خان کوئی الیکشن نہیں کروائے گا وہ اپنی مدت پوری کرنے کی کوشش کرے گا خواہ اس کو کچھ بھی کرنا ہو ایک ہی رستہ ہے جو میں نے آپ کے آگے پک کر دیا کہ ٹوٹرلی سسٹم کو کلیپس کرنے کے لیے پنجاب کی حد تک پاکستان مسلم ڈیگ نون کے پاس کپیسٹی ہے کارڈز ہیں اور سب کچھ ہے لیکن اس کے نتیجے میں الیکشن نہیں ہوگا الیکشن دوزار تیس میں ہوگا اور دوزار تیس میں الیکشن اگر ہوا تو پھر پنجاب کے اندر پاکستان مسلم ڈیگ نون کے بارے میں یہ کہنا وہ سویپ گرے گی کوئی نئی بات نہیں ہے it is a known fact کہ پاکستان مسلم ڈیگ نون پنجاب کی وحد اکسیلٹی پارٹی ابھی بھی ہے اور اگر یہ اس کا غلطی نہ کرتے اور ازاد امیدواروں کو ساتھ شامل کر لیتے تو شاید پنجاب میں گورنمنٹ کی فارمیشن بھی کر لیتے لیکن چونکہ ادھر سے اشارے کچھ اور تھے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں انہوں نے وہ موقع گوا دیا تو پنجاب ان کے پاس ہے پنجاب تب تک ان کے پاس رہے گا جب تک دوبارہ پنجاب ان کو اقتدار میں را کے بٹھا نہیں دیتا لیکن میج اتنا کرنے سے میں نہیں سمجھتا مستحال ہوگا ایک تو ہے کہ سٹریٹیجی لیکن ایک سو چھاسک میں کتنی سیٹیں خالی کر کے کیا صورتیار پیدا کرتے ہیں حکومت کے لیے حلو جی جی سن رہا ہم کیا صورتیار پیدا کرتے ہیں اور دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ کیا کوئی عوام کی بھی بات کرنی ہی نہیں کرنی ہے یا صرف یہ کھیل کھیلنا ہے مجھے اقتدار دو مجھے اقتدار دو مجھے اقتدار دو میں اس میں انٹیسٹڈ نہیں ہوں یہ جو گیلپ پولو گھر آئے ہیں اس میں پی ٹی آئی اور پاکستان مسلملک نواز کو درمیان کو اتنا بڑا فرق نہیں دکھایا گیا تین جو آپ کے گیلپ پول آئے ہیں اور وہ میرے لیے تشویش کا باعث ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو ایشوز ہیں اگر پاکستان مسلملک نواز کے ہنڈر اینڈ سکی سکس ایم پی ہے ان ایشوز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے چلے جی میں مانتا ہوں فلور آب دی ہاؤس پر ان کو پرویز رہی بات نہیں کرنے تو مان لیا لیکن باہر تو کوئی نہیں روکتا ان کو سٹڈی کرنے سے تو کوئی نہیں روکتا موتمادل تجاویز پیش کرنے سے تو کوئی نہیں روکتا جو بیٹ گورننس اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اس کی نشاندی کرنے سے تو کوئی نہیں روکتا یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہے کہ امران جائے چلا گیا جی امران خان پھر کیا ہوگا تو سو پاکستان مسلملک نواز can do a lot اس ساری کھیل میں وہ اپنے آپ کو ریاؤگنیز کر سکتی ہے اگرے الیکشن کے لیے بے تین لوگوں کی سیلیکشن کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو ایک اور سٹرونگ پارٹی اب بکر دس کے کے ایلیکشن میں اس پارٹی نے ایک بات شامل کی کہ لیکن ہم سب لوگ وزیرہ باد کے انتخاب کو بھول جاتے ہیں جو پی ایم ایلن جیت گئی وزیرہ باد میں پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹ بڑے اور یہ میرے جیسے جو اپنے کام تالبیلوم ہے سیاست کا اس کے لیے سگنیفیکنٹ چیز ہے تو بالکل آل ٹوگیور کہہ دینا کہ سب اچھا ہے اور ایسے ہو جائے گا نہیں اس کے لیے سٹریٹیجی بڑھانی پڑے گی تین سیرخی سٹریٹیجی بڑھانی پڑے گی اور دوسرے جذباتیت سے بالاتر ہو کے پولٹک کرنی ہوگی اگر جذباتیات کا روئیہ اختیار کیا گیا جذباتی ہو گئے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ین مول لیلی جو پاکستان کے انٹی ڈیموکرٹک فورس اور پھر میں نہیں سمجھتا کہ کیا ہوگا کیونکہ دو ہزار ساتھ میں جو معایدہ کیا اس معایدے پہ دونوں فریقین پورے نہیں ہوتے جی ٹینکیو افتخار صاحب مجھے معلوم ہے کہ زیغم صاحب نے جانا ہے اسے زیغم صاحب میں آپ سے اپنے آخری کومنٹ لوں گا اور یہی جو بات بڑھاتے ہوئے پنجاب کا جو ذکر کیا کہ پی ٹی آئے کے ووٹس جو ہیں وزیر آباد میں ذاپہ ہوا دسکا میں بھی انہوں نے چیلنج ہی ہے اخیر وہاں تو دھنڈی والے ٹیکٹکس بھی بہت استعمال ہوئے لیکن آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی پی ایم ایل این کے اس صورتحال میں ہے جو کہ بہت سارے محبت بسرین کہتے ہیں کہ جی وہ کلین سویپ کر لیں گے اور وہ سارا پنجاب کھیٹ جائیں گے آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو لیکن رضا میرے خیال میں یہ بڑی ایزی اسمشن ہے اور یہ بڑی رسکی اسمشن ہے یہ پنجاب بہت کمپلیکس ہے پنجاب کی جو جیوگرافیکل کمپلیکسٹی اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمارا جو الیکشن کا مزاج بدل رہا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے تاریخی طور پر یہ ٹھیک رہا ہے کہ جو پنجاب سویپ کرتا تھا وہ سینٹر میں حکومت بناتا تھا آپ پچھلے الیکشن کو آپ فرص کریں اس کی کنٹروورسیز کو ایک طرف ہم رکھ دیتے ہیں تو ای ٹی آئی کیسے حکومت میں آئے پی ٹی آئی تین ریجنز میں اکثریت لے کر حکومت میں آئے کی پی اس نے سویپ کیا ساؤت پنجاب میں اس نے اچھے نمبرز لیے اور اس کے علاوہ کراچی میں اس نے سیٹس لیے ایسا پاکستان کی الیکشن میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ پنجاب سویپ کیے بغیر بھی پی ٹی آئی نے بہرحال مخلوط حکومت ہی سہی لیکن سب سے بڑی پارٹی کے طور پر مرچ کیا اور اس نے حکومت بھی بنائی پنجاب کے تین بڑے واضح سینٹل پنجاب ہے اس کے علاوہ آپ کا جو سالٹرین پوٹو آر پلیٹو ہے اس کے علاوہ جو ہے ساؤت پنجاب ہے لیکن جو آپ کو سینٹل پنجاب میں سینٹیمنٹ نظر آتا ہے وہ آپ کو ساؤت پنجاب میں بلکل نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دس سال میں پی ایم ایل این نے بہت بری طرح سے ساؤت پنجاب کو نگلیکٹ کیا اگر اس نے سینٹل پنجاب میں سینٹیمنٹ لیا ہے تو وہ ساؤت پنجاب کی کاسٹ پر لیا ہے اس نے تیس پرسنٹ بجٹ جو بنتا تھا ڈیویلپنٹ بجٹ جس کا وعدہ کیا وہ کہتے بھی تھے بعض اوقات بجٹ پر رکھ بھی دیتے تھے لیکن بہمشکل آدھا وہاں جاتا تھا اس کے بعد آدھا واپس آ جاتا تھا تو ساؤت پنجاب کو سٹاف کر کے ایم ایل این نے دو تین زنوں کو پالا اور خاص طور پر لاہور کو پالا کنسسٹنٹلی پچاس پرسنٹ سے زیادہ ترقیہ کی بجٹ پی ایم ایل این لاہور پہ لگاتی رہی تو ساؤت پنجاب میں کوئی محبت نہیں ہے پی ایم ایل این کے لیے ساؤت پنجاب صرف اس وجہ سے نہیں بدلا کہ وہاں کے جو اسٹبل میں گھوڑے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی وہاں پہ جو سینٹیمنٹ تھا وہ بھی بہت مختلف تھا سینٹر پنجاب سے اور آپ دیکھئے کہ پی ایم ایل این نے ساؤت پنجاب سے لیڈرشپ کے لیول پر کبھی بھی اچھی رپیزنٹیشن ساؤت پنجاب کو نہیں دی جو پی ٹی آئی نے دی ہے پی ٹی آئی نے بہت ہائیس لیول پر لیڈرشپ میں رپیزنٹیشن ساؤت پنجاب دی اگلے الیکشن میں اگلے چند سال میں کیا پی ٹی آئی اس کو مزید کنسالیڈیٹ کرے گی کیونکہ ہسٹاریکلی یہ پی پی ایس پارٹی گڑ رہا ہے پی ایم اور سینٹرل پنجاب سے یا سینٹیمنٹ مختلف رہا ہے کیا پی ٹی آئی یہاں مزید سٹرانگ ہوگی یا پی ایم ایل این یہاں پہ واپس کچھ ایریاز گین کرے گی کیا پیپلز پارٹی واپس آئے گی جس کام کان بہت کم ہے پھر آپ کا یہ جو مارشل بیلٹ ہے جو سینٹرل پنجاب سے ہٹ کے علاقے ہیں جو پوٹو ہار کے علاقے ہیں یہاں پر پی ٹی آئی کیا کچھ گین کرے گی یا کچھ لوس کرے گی یہ بھی ایمپورٹنٹ ہوں گے سینٹرل پنجاب میں وہ کنسانلیٹیٹڈ ضرور ہیں میرے خیال میں اگلے الیکشن میں بھی جو قومی انتخاب ہے اس میں کی پی کا پھر اہم رول ہوگا کیا کی پی اپنی روایت کے مطابق جو دوسرے الیکشن میں الٹا دیتا ہے ایک پارٹی کو کیا وہ تیسرے الیکشن میں الٹائے گا یا ایک اور وہ اپنا ہی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے پھر پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑی سٹرانگ جو ہے وہ سپورٹ دے گا کراچی کا بھی ہمیں معلوم نہیں اور ایک اور آپ دلچسٹ سینٹریو دیکھئے اگر پی ٹی آئی کچھ لوس بھی کرتی ہے اور فرض محال پیپلز پارٹی اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور مخلوط حکومت بنا لیتے ہیں تو آپ سلیم صافی صاحب والا جو تجزیہ ہے اس کو بھی اگنور نہ کریں کہ اگلے الیکشن میں ایسا سینٹریو بنتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی الیکشن رہنے کے بعد مخلوط حکومت بنا لیتے ہیں تو پھر بی ایم ایل این کیا کرے گا میرے خیال میں جیوری is out it's a very complex situation اور فیچر تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے ایک جو ہے امکانات کی سرزبین ہے جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بلیک اینڈ وائٹ میرائے دینے سے پرہیز کروں گا بالکل بہت شکریہ زیگرم صاحب مجھے معلوم ہے آپ نے جانا ہے اس لیے آپ کی آنے کا بہت شکریہ اور افتخار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ٹائم دہنے کا